بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ تو وہی تھی قومی سمبلی نہ مکمل قومی سمبلی تھی اور جس میں اپوزیشن جو ہے وہ لوٹوں کی تھی راج ریاض وغیرہ کی تو عمران خان صاحب میں میں نے یہ تبدیلی دیکھا ہے کہ وہ ہر ایسے موقع پہ ایریٹیٹ ہونے کے بجائے مسکراتے تھے کیاکہ لگاتے تھے انجوائے کرتے تھے اور آج تو وہ بہت زیادہ پورشیڈنگ میں انوالڈ رہے کیونکہ آج خاجہ عارض صاحب کے دلائل تھے سوالات ایسے ہو رہے تھے اس پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا جب کمرہ حدالت میں موجود کسی ایک کوٹ رپورٹر نے کسی ایک وکیل نے یہ دیکھو کہ عمران خان کوئی مطلب سر جو کھا کے بیٹھا ہے پریشان ہے اپسٹ ہے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا اور یہی سب سے بڑی سٹین تھے عمران خان کی عمران خان خود کہاتے ہیں کہ آساب کی جنگ میں مجھے کوئی نہیں ہر آسکتا اور عمران خان کہتے ہیں کہ مائنڈ گیم کا میں بڑا زبردست کھلا رہی ہوں اور انہوں نے بلکل کوئی ایسا مطلب ججز کا میں نظر آیا کہ ججز کچھ ظاہر ہے وہ بیٹھے بیٹھے تھگ گئے اور ایک نظر آ رہا تھا کہ وہ تھکاوٹ ہو گئے ساری چیز نہیں لیکن عمران خان صاحب کی ایسا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا پھر ایک اور چیز مطلب یہ تو ایک تاریخ لکھی جاری ہے کہ عمران خان جو نیب کا قیدی ہے جس کو نیب ٹارگٹ کر رہی ہے آگے بھی نیب اس کے اوپر کیسز بنانے جاری ہے وہ جیل بیٹھ کر نیب کا قیدی ہو کر نیب کا نشانہ ہو کر اس وقت نیب جنرل لٹائر نظیر احمد بٹ جنہوں نے سارے چوروں کو ڈاکوں کو لٹیروں کو جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچائے ہیں بڑے بڑے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں نے ان ساروں کو اگر کسی ایک شفصیت نے کلین جٹ دیا تو وہ موجودہ چیرمنن نیب نظیر احمد بٹ صاحب ہیں لیکن وہ نظیر احمد بٹ صاحب اور ان کی پوری نیب کا اس وقت پورا ٹارگٹ ایک شخص ہے اور جس کا نام ہے عمران خان لیکن عمران خان جو ہے اسی نیب کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہے اس کے قوانین سخ کرنے کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اسی کے تحت پرسیکیوٹ کرو باقیوں کو بھی کرو کرو سب کہتا صاحب تو یہ ایک تاریخ لکھی جاری ہے عمران خان صاحب نے پہلے ہی لمحے میں عمران خان صاحب نے قاضی فائصد صاحب کو کہا کہ آپ نے گزشتہ سماعت کے حوالے سے لکھا کہ میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کروں گا اس لیے آپ نے سماعت کو لائیو نہیں کیا مجھے بہت افسوس ہے مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ نے یہ تاثر دیا کہ میں کوئی غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں چیف جیسس پاکستان قاضی فائصد صاحب نے کہا کہ ججز اپنے فیصلوں کی وضاحت نہیں کرتے اگر آپ کو ہمارے آرڈر سے کوئی شکایت ہے تو آپ نظر ثانی درخواست در کر دیں عمران خان نے کہا کہ لائیو سماعتیں ہو رہی تھی میں آیا تو آپ نے لائیو سماعت روک دی میں کوئی خطرنا کریکٹر ہوں میں واحد ملک کی واحد فیڈرل جو چاروں صوبوں کی اور وفاق کی پارٹی ہے اس کا میں سبراہ ہوں واحد پارٹی پی ٹی آئی ہے جو وفاق کی علامت ہے جو چاروں صوبوں میں اور وفاق میں ہے اے جے کے میں ہے جی بی میں ہے یعنی ہر جگہ پہ ہے نون لگا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ اب مطلب پنجاب کی بھی پارٹی نہیں رہ گئی مطلب آپ نہیں بتا کہ وہ ٹوٹل سترہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے انہوں نے جیتی ہیں کہ ان کا تو کوئی کسی طرح کا کوئی عوام میں وہ ہیں ہی نہیں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے پیپلز پارٹی ہے وہ اندروں نے سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واحد تحریک انصاف ہے جو کے پی کے میں بھی ہے جو پلوچستان میں بھی ہے جو سندھ میں بھی ہے جو مطلب پنجاب میں بھی ہے جو اسلام آباد میں بھی ہے جو جی بی میں بھی ہے جو اے جے کے میں بھی ہے اس کے بعد امین الدین خان صاحب جو ہے جو اس جب سے یہ کیس شروع ہے مطلب آج تک وہ کچھ چار پانچ چھ بار سات بار بولے ہوں گے اور تھوڑا تھوڑا بولا ہوں گے کوئی یعنی حسن عزدریزی صاحب اور امین الدین خان صاحب کوئی کسی طرح کے ان کی جانب سے کوئی خاص سوال نہیں ہوئے حسن عزدریزی صاحب آج پہلی بار بولے وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے کچھ دو بار بولے ورنہ میں نے تو جب جب ہیرنگ اٹینٹ کیا ایک بار بھی میں نے حسن عزدریزی صاحب کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا وہ بلکل لا تلق نظر آتے ہیں پوری ہیرنگ سے یعنی وہ بیٹھے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں اور کوئی وہ چیزیں نوٹ میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ کوئی چیزیں وہ نوٹ کر رہے ہیں تو لگتا اس سے یہی ہے کہ جو حسن عزدریزی صاحب ہیں وہ یہی کریں گے کہ قاضی فائزہ صاحب جو فیصلہ دیں گے تو وہ اسے تفاق کر لیں گے اور دوسری طرف جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ بھی کوئی خاص انٹرسٹ اس طرح سے یعنی جیسے ہوتا ہے جہا قاضی فائزہ صاحب سوال کر رہے ہیں مندخیل صاحب بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں لیڈ لے رہے ہیں مندخیل صاحب اور اتر منلہ صاحب بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں بزرویشنز دے رہے ہیں امین الدین خان صاحب بھی نہیں دے رہی کیونکہ امین الدین خان صاحب کے بارے میں وکلہ کے اندر یہ تاثر ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جس طرف جائیں گے وہ اسی طرف جائیں گے وہ بلکل قاضی فائزہ صاحب سے ادھر ادھر نہ پچھلے چھے ماہ میں گئے ہیں نہ اگ لگتا یہ ہے کہ پورا ایک تھا کہ امیر الدین خان صاحب امنان خان صاحب کو سنب کریں گے روکیں گے تو بہت بار امیر الدین خان صاحب نے امنان خان صاحب کو روکا تو اس واقعے پہ یہاں سے سٹارٹ ہوا امیر الدین خان صاحب نے امنان خان صاحب کو روکا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ غیر متعلقہ بات کر رہے ہیں لائیو والا فیصلہ جو ہے وہ لائیو کرنے کی سواد والا جو فیصلہ وہ ہم کر چکے ہیں حکم ہم جاری کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پیسے ہم کافی آپ کو کنسیشن دے چکے ہیں شاید وہ یہ کہہ رہا تھے کہ آپ کو ہم نے جو ویڈیو لنک پہ پیش ہونے کی ایک ریایت دی ہے تو انہوں نے کہا آپ اپنے کیس پہ آجیں پھر عمران خان صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی اتر منللہ صاحب نئی بات کہی ہے کہ اگر یہ نیب ترمیم جو ہے وہ ریوائی ہو جاتی ہیں جو عمران خان صاحب کی درخواست پر کل ادم ہو گئی تھی چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اور جسٹس جازالحسن صاحب وہ ان دو ججز نے ان نیب ترمیم کو کل ادم قرار دیا تھا جو چوروں ڈاکوں لٹیروں نے کندھی پرسن سپیسیفک تھی اور سارے چوروں ڈاکوں لٹیروں کے وکیل بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ میرے چور کو اس ترمیم سے فائدہ ہوگا میرے ڈاکوں کو اس ترمیم سے فائدہ ہوگا اس شک کو نکال دے تو میرے لٹیروں کو فائدہ ہوگا چوروں ڈاکوں لٹیروں اور ان کے وکیلوں نے ان کے وکیلوں نے بیٹھ کے چوروں ڈاکوں لٹیروں کے انہوں نے تباہ کر دیا نیب کا قانون اور اس میں ساری ایسی ترمیم کر دی جس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا جس سے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو فائدہ ہوگا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ترمیلہ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اگر نیب ترمیم بھال ہو جاتی ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اداروں کی جو سربراہان ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں نیب کا جو سربراہ ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ نیب کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے وہ نیکنیتی سے کام کر رہا ہے یا بدنیتی سے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تشخانہ کیس بنائے گیا چودہ سال مجھے قید کی سزادی گئی اور مجھے کہا یہ گیا کہ ایک کروڑ اسی لاکھ کا جو گفت ہے یہاں تک بولے تھے کہ پھر امین الدین خان صاحب نے ٹھوکا عمران خان صاحب کو پھر روک دیا پھر مندوخیل صاحب بولے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ نیب جو ہے وہ مسجود ہو رہا ہے سیاستدان جو ہے وہ ان کا بڑا کردار ہے پارلیمنٹ نے کانون سازی کرنی ہے اور آپ جب پارلیمنٹ میں آئیں تو آپ کانون سازی کر دیجئے گا جو آپ سمجھتے ہیں وہ کر لیجئے گا اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہے عمران خان صاحب پھر بولے انہوں نے کہا دیکھیں جی توشہ خانہ کا ایک کروڑ اسی لاکھ کا گفت تھا اور کیس جب بنایا گیا کہ ایک عرب اور نہیں تین عرب رپے کا وہ گفت جو ہے وہ بنا دیا گیا صرف مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ایک کروڑ اسی لاکھ کا گفت تھا اس کی قیمت کا تعین کر دیا گیا تین عرب رپے اور کبھی آپ سویل رشید صاحب کا ایک بیلوگ ہے جو ان کے ساتھ ہے ساکر بشید صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا اور ساری بات بتائی تھی کہ اس گفت کی قیمت لگوانے کے لیے کس کس دپارٹمنٹ کو کس کس جگہ پہ بھیجا گیا سب نے پاکستان میں ہاتھ کھڑے کر دیئے تو وہ کوئی انڈین پتہ نہیں شاید کمپنی ہے اس کو کوئی بندہ ہے دبائی میں تو اس کو یا مجھے ڈیٹیلی پتہ بارال انہوں نے سویل رشید صاحب نے بتایا کہ اس کو سے تصویریں بھیجی گئی یا ویڈیو اس کے پر دکھائے گیا اور اس نے وہاں سے قیمت لگا دی اور یہ سارا ڈراما کیا گیا امران خان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جنرل لیٹائیڈ لیفت نے جنرل لیٹائیڈ نظیر احمد بٹ صاحب کی نیب نے یہ کارنامہ اور کرتوت جو ہیں وہ کیے ہیں اس کے بعد امران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو ہیڈ ہے سبراہ ہے وہ سپرنگ کورٹ پاکستان کو لگانا چاہیے مندخیل صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر دے تو سپرنگ کورٹ لگا دے گی لیکن قانون سازی ضروری ہے امران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے نام دیتی ہے چیرمن نیب کے لیے حکومت اپنے امپائر دیتی ہے اپوزیشن اپنے امپائر دیتی ہے پھر حکومت اور اپوزیشن میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر تھرڈ امپائر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون چیرمن نیب ہوگا اور اس کے بعد پھر نیب تھرڈ امپائر کو جواب دے ہوتی ہے اور پھر نیب ہماری نہیں سنتی اور وہ تھرڈ امپائر کا ہی سنتی ہے پھر امران خان صاحب نے بتایا کہ سن دوہزار سے لے کے دوہزار سترہ تک نیب نے ریکور کیے دو سو پچانوے عرب جبکہ میرے تین سالہ دور میں پیٹی آئی کے تین سالہ دور میں دوہزار اٹھار سے دوہزار اکیس تک نیب نے ریکور کیے چار سو اسی عرب یعنی کہاں نیب نے سترہ برس میں کیے دو سو پچانوے عرب اور اس سے ڈبل ہو گئے تین سالوں میں دوہزار اٹھار سے دوہزار اکیس تک چار سو اسی عرب ہو گئے اور پھر امران خان کہتا ہے کہ جب میری حکومت ختم کی گئی تو دوہزار تیس میں نیب نے اکٹھے کیے تین لاک ربے اور دوزہ چوبیس میں نیب کے کاؤنٹ میں آئے ایک کروڑ اور انیس لاکھ روئے عمران صاحب نے کہا کہ ہم نے سسٹم پر ہم نے جس طرح کی ہمارے ہاں دیموکریسی ہے جو سسٹم ہے یہ ہم نے برطانیہ سے لیا ہے اور اگر آپ برطانیہ کی بات کریں تو وہاں پہ تین چیزیں بہت عام ہیں مورال ایتھارٹی رول آف لاو اور حکمرانوں کے اتصاب مورال ایتھارٹی ایسی ہے وہاں پہ کہ کوئی جرت ہی نہیں کرتا غلط کام کی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ مورال ایتھارٹی کے اس کے اوپر اگر آپ پرکھیں تو نیب ترمیم میں کس کس کو فائدہ ہوا کس کس نے اس میں کرداردہ کیا قانون سازی کرنے والے ہی اس کے سب سے بڑے بینیفیشنی ہیں دنیا کی کوئی پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا مندخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا قانون سازی پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے امنان خان نے کہا ہے تو مندخیل صاحب نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی امنان خان صاحب نے کہا کہ کر سکتی ہے مگر فارم فورٹی فائی والی پارلیمنٹ کر سکتی ہے فارم فورٹی سیمن والی قانون سازی نہیں کر سکتی عطر منلہ صاحب نے امنان خان صاحب مخاطب کیا اور کہا کہ خان صاحب آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے میں نے آپ کا ایک بیان اس میں کوٹ کیا ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ نیب کو کون گنٹرول کر رہا تھا حقائق تو ہمیں بھی پتہ ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ ہمیں وہ گراؤنڈز بتائیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ترمیم کو کل ادم کر دیں اور آپ درست کہہ رہے ہیں ہم نے بھی ہائلیٹ کیا ہے کہ نیب کس طرح کی چیزیں کرتا ہے اور کس طرح سے بنیاد انسانی قوق متاثر کرتا ہے لیکن آپ ہمیں سمجھائیں اور بتائیں کہ کس بیس پہ ہم نیب کی جو ترمیم ہیں ان کو کل ادم قرار دے دیں کیونکہ عمرتہ بندیال صاحب اور عجاز الہیسن صاحب نے تو اس بنیاد پر کل ادم کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بنیاد انسانی حقوق سے متصادم ہیں کیونکہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے لوٹ مار ہوتی ہے یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے سرکار کا پیسہ ہوتا ہے سرکار کا پیسہ آپ نے وہ گھر سے حکمران نہیں لے کے آتے بلکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں اور بہت سے حقوق انہوں نے پھر اس میں لکھا کہ ظاہر ہے یہ کرپشن اور لوٹ مار کا پیسہ اگر واپس آتا ہے قومی خزانے میں تو یہ لوگوں پر خرچ ہوتا ہے ان کی تعلیم پہ ان کی صحت پہ ان کی ویل فیر پہ اور اگر یہ چور ڈاکو اور لوٹیرے لوٹ کے اور برطانیہ یوکے اور باہر کی دنیا میں اور دبائی میں شفٹ کر دیں تو پھر یہ چور ڈاکو اور لوٹیرے وہاں پہ اپنی جدادیں بنا لیتے ہیں اپنے اساسے اپنے کاروبار سب چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کے ملک کو رقصان ہوتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ ہم نے یہ سسٹم جو ہے وہ برطانیہ سے انہیریٹ کیا ہے اتر مللہ صاحب نے پھر کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہیں ان کے تحت جو نیب سے کیسز واپس نیب عدالتوں سے کیسز واپس آئیں گے وہ ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ کیسے سٹانسور ہوں گے آپ کو کیوں صرف نیب عدالت پر اعتماد ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ ترمیم کا لدم کر دیں کہ آپ کو یعنی عمران خان کو صرف نیب عدالتوں پر اعتماد ہے عمران خان بولے کہ مجھے پانچ دنوں میں تین سزائیں سنائی گئیں مجھے کتنا اعتماد ہوگا اس نیب پر اور ان عدالتوں پر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں مندخیل صاحب نے کہا کہ جیل جا کر سیاستدانوں میں مرچورٹی آتی ہے ان کا تجربہ ہوتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے آپ کو اگر موقع ملا تو کیا آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے جو چیزیں آپ فیز کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں اٹھائیس سال پہلے اسی لیے سیاست میں آیا تھا میرے پاس اللہ کا دیوبت سب کچھ تھا لیکن میں اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں آیا تھا سیاست میں اور انہوں نے کہا کہ میں نے نیب کی عدالتیں یہاں پر چلتی دیکھی ہیں جیل میں انہوں نے کہا کہ دوزار اکیس میں جو جوین کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک تحقیق کروائی اور انہوں نے جو تحقیق کروائی ایک سال تک وہ تحقیقات ہوتی نہیں اور انہوں نے پھر تمام ملکوں کے سبرہان کو وہ رپورٹ بھیجی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب غریب سے غریب ترکیوں ہو رہا ہے اور امیر امیر سے امیر ترکیوں ہو رہا ہے اور امنان خان صاحب نے بتایا جو فگر دیا ہے امنان خان صاحب نے وہ ایکزیکٹ فگر میں صحیح نہیں لکھ سکا سترہ سو عرب ڈالر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سالانہ دنیا کے غریب ملکوں سے جو ہے وہ امیر ملکوں میں جاتا ہے جہاں پر ٹیکس چوری کی جاتی ہے اور آفشئر کاؤنٹ کے ذریعے پیسہ رکھا جاتا ہے اور میں آگے اینڈ میں آپ کو اتا دوں کہ اینڈ میں کیا ہوا اینڈ میں یہ ہوا کہ امنان خان صاحب نے جو ہے وہ کہا قاضی فائصہ صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھے سولیات یہاں پر مجسر ہیں اس کا موازنہ میاں نوازٹی کو ملنے والی سولیات سے کریں تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا آپ میاں نوازٹی کو جیل میں دوبارہ تو بھیجا نہیں جا سکتا تو مندخل صاحب نے کہا کہ کرنال کو کرنالی رہنے دیں صاحب جو ہے وہ نہ بنائیں اور پھر امنان خان صاحب نے کہا کہ آپ کسی کو بھیجیں تاکہ وہ یہاں پہ وزٹ کریں تو سپرین کورٹ نے کہا کہ ہم کوئی ایک اپنا ایسا نمائندہ مختص کر کے جوڈیشل اوفیسر بھیجیں گے جو جا کے جیل میں آپ کو ملنے والی سولیات کا جائزہ لے گا